سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین و سامعین ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا ایک سریس چل رہی تھی کہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں کیسے ہو نفرتیں کیسے ختم ہو اس تعلق سے ہم نے تین پارٹس تین حصے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے آج یہ چوتھا پارٹ ہے اس میں ہم کچھ وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جیسا کہ ہم اپنے ہر وظیفے کے وڈیو میں حوالہ دیتے ہیں اپنے اس وڈیو کا جس میں ہم نے وظیفہ کرنے کے شرائط اور آداب اور اس کی رعایتیں ذکر کی ہے جس میں کافی تفصیل ہے آج وظیفے کے تعلق سے امت میں کافی کمزوریاں ہیں وہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس وڈیو میں پیش کی ہے آپ ضرور اس کو دیکھیں ضرور اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو بہرحال میاں بیوی کی زندگی میں لڑائی جگڑے ہو نفرتیں ہو شہر جو ہے وہ بیوی کی طرف دیکھتا نہ ہو نفرت کرتا ہو یا بیوی نفرت کرتی ہو تو اس طرح وہ نفرتیں کیسے ختم ہوگی محبتیں کیسے پیدا ہوگی اس لئے چند وظیفے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں چنانچہ ترتیب وار نمبر ایک پہلا وظیفہ یہ عرض کرنا ہے سور فرقان قرآن مجید میں سور فرقان پارہ نمبر انیس کے آخری آخری آیتوں میں ایک آیت سے ہمیں پڑھنا ہے کسرت کے ساتھ اس دعا کو مانگتے رہنا ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ یا اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری بیویوں کو ہمارے شہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا تو کسرت کے ساتھ کوئی عدد نہیں کوئی وقت نہیں جب بھی موقع ملے نفرتوں کو ختم کرنے کی نیت سے محبتوں کو پیدا کرنے کی نیت سے گھر کو خوشگوار اور جنت والا نمونہ بنانے کے لئے کسرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہے دعا اصل پڑھنے کی چیز نہیں ہے مانگنے کی چیز ہے اس کو سمجھ کر کسرت کے ساتھ ہم یہ مانگتے رہے نمبر دو دوسرا وظیفہ یہ ہے سانسو چھیاسی سون ہنڈر ایٹی سکس سانسو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سانسو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو میاں بیوی دونوں کو پینا ہے دوسرا وظیفہ کیا ہوا سانسو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کو پانی پر دم کرنا ہے اس پانی کو میاں بیوی دونوں کو پینا ہے یہ دوسرا وظیفہ ہوا نمبر تین ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ جس کو سامنے والا جس سے ناراض ہے اس کو کرنا ہے دونوں کر لیں تو بہت اچھا ہے ورنہ کوئی ایک کرے دوسرے کی نیت سے تو انشاءاللہ یہ گاڑی صحیح ہو جائے گی تو اگلا وظیفہ یہ ہے تیسرا وظیفہ یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ انفال پارہ نمبر دس آیت نمبر تریسٹ سکشٹی تھری سورہ انفال پارہ نمبر دس آیت نمبر سکشٹی تھری تریسٹ اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آیت سن لیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری طلب اور تڑب کے ساتھ دھیان کے ساتھ اپنے اس اشیو کو موضوع بنا کر تڑب بنا کر تلب بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی کوئی دن فکس نہیں ہے ہر نماز کے بعد جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے جب تک حالات نورمل نہ ہو جائے تب تک یہ عمل کرتے رہنا ہے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دعا کرنی ہے تو یہ تیسرا عمل ہو گیا نمبر چار اکیس دن کا عمل ہے اکیس دن تک دن میں کسی بھی وقت میں بہتر یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے اکیس دن اکیس دن تک ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ حود آیت نمبر نائنٹی نبے اس کا ایک ٹکڑا ہے ان ربی رحیم ودود ان ربی رحیم ودود ان ربی رحیم ودود یہ سورہ حود کی آیت نمبر نوے کا ایک ٹکڑا ہے اس کو پڑھنا ہے اکیس دن تک روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے تو یہ چوتھا وظیفہ ہو گیا ان ربی رحیم ودود اکیس دن تک ایک سو گیارہ مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھ کر دعا مانگ کر سوئے اکیس دن کے اندر انشاءاللہ نتیجہ ظاہر ہوگا اگلا وظیفہ نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کی آیت ہے پارہ نمبر اکیس آیت نمبر اکیس سورہ روم اس آیت کو پڑھنا ہے اس پوری آیت کو پڑھنا ہے اور ترتیب یہ ہے کہ تین دن تک اشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور آگے پیچھے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے نائنٹی نائن مرتبہ اس آیت کو پارہ نمبر اکیس سورہ روم آیت نمبر اکیس وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرُحْمَا اس پوری آیت کو پڑھنا ہے تین دن تک پڑھنا ہے روزانہ سونے سے پہلے تین دن تک پڑھنا ہے 99 مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد کسی میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے میٹھا دودھ ہو اس پر دم کر دیں اور میاں بیوی دونوں پی کر سو جائیں تین دن یہ عمل کرنا ہے 99 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے آگے پیش دروش شریف پڑھنا ہے دعا کرنی ہے پھر سو جانا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر ریزلٹ ظاہر ہوگا یہ پانچوہ وظیفہ ہوا نمبر چھے پارہ نمبر سولہ سورہ طاہا آیت نمبر 39 49 آیت کا ٹکڑا ہے حصہ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ سورہ طاہا کی آیت ہے گیارہ دن کا عمل ہے گیارہ سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے شروع میں گیارہ مرتبہ دروش شریف گیارہ سو مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي آخیر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے تو یہ چھٹا عمل ہو گیا سورہ طاہا کی آیت اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي پوری آیت نہیں پڑھنا ہے صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے گیارہ دن پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف گیارہ سو مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف اس طرح کا ایک دن کا عمل ہے گیارہ دن تک اس عمل کو کرنا ہے تو یہ چھے عمل ہو گئے نمبر سات ساتوہ عمل یہ ہے وہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے الحمدللہ اکثر وظیفے قرآن مجید کی آیات ہی کہیں اللہ کے کلام کہیں اللہ کے کلام میں تاثیر ہے میرا رب مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے ودود ہے وہی محبتیں ڈالنے والا ہے تو بہرحال ساتوہ وظیفہ یہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر تیس کا حصہ ہے ٹکڑا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے قد شغفہ حبہ قد شغفہ حبہ قد شغفہ حبہ سورہ یوسف آیت نمبر تیس کا ٹکڑا ہے ترتیب یہ ہے کہ شروع میں گیارہ مرتبہ دروش شریف آخیر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف بیچ میں صرف گیارہ مرتبہ گیارہ سو نہیں یہ صرف گیارہ مرتبہ کا وظیفہ ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف گیارہ مرتبہ قد شغفہ حبہ گیارہ مرتبہ پھر دروش شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس طرح الحمدللہ سات وظیفے مکمل ہوئے اب آٹھوہ وظیفہ یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو اللہ کا نام ہے یا لطیفو گیارہ سو مرتبہ سونے سے پہلے یا لطیفو اے مہربان رب گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے طلب اور تڑب کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور اپنی بیوی کے لئے یا شہر کے لئے جو بھی ناراض ہیں دوریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے دعا کرنی ہے نوہ اور آخری وظیفہ جہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ہے کسرت کے ساتھ کوئی عدد نہیں ہے جب بھی یہ دھیان آ جائے کہ ہمارے درمیان نفرتیں چل رہی ہیں محبتیں نہیں ہیں یہ شیطانی اثر ہے تو خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور یا لطیفو یا ودودو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے یا لطیفو یا ودودو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے یہ نوہ وظیفے ہو گئے ایک اور دسوی بات بھی عرض کر دیتے ہیں تاکہ دس کا عدد مکمل ہو جائے دسوی بات یہ کہ ان وظائف کے ساتھ ساتھ دعاوں کا بھی خوب احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں دعا کے باب میں جس چیز کو مانگنا ہے میں اس کو اپنی تڑب بنا لوں اپنی طلب بنا لوں اپنی تمنا بنا لوں کہ میرے رب سے مجھے یہ لے کر رہنا ہے اس کو جب تک میں اپنی تڑب نہیں بناوں گا وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گے اللہ سے خوب تڑب کے ساتھ مانگیں طلب کے ساتھ مانگیں یا اللہ نفرتوں کو دور فرما دیجئے محبت قائم فرما دیجئے ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں اصل دعا ہے ان وظائف کے ساتھ ساتھ دعاوں کا بھی خوب احتمام کریں تلک عشرات کاملہ یہ دس باتیں مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری سیریز کو قبول فرمائے چار حصے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے صرف وظیفہ کرنا کافی نہیں وہ جو ہم نے ہدایتیں اکیس ہدایتیں تین پارٹ میں پیش کی ہے وہ بھی آپ ضرور سنیں ضرور سنیں اس سے بڑا نفع ہوگا ان چیزوں پر عمل بھی کریں ان وظائف کا بھی احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سیریز کو قبول فرمائے اور نفع کا ذریعہ بنائیں گھروں کی نفرتوں کو ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں محبتوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائیں گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کا ذریعہ بنائیں جہنم کا نمونہ بننے سے حفاظت کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں ہم سب کے گھروں سے لڑائی جگڑوں کو ختم فرمائیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین